السلام علیکم ایبر کیسے امید کرتا ہوں سب خیروفی ایسے ہوں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارا چینل سیب ایم ای فارمیسی یہ ایک میڈیکیشن کے نام سے ہے میڈیکل کیر لیٹڈ ہے کوئی بھی ویڈیو کسی قسم کی ویڈیو ہم پوسٹ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ دیتے ہیں تو اس میں آپ لوگوں کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز کا آپ کو مسٹیک ہے نہیں پتا چل رہا تو آپ ہماری ویڈیو دیکھ کے مسٹیک کو دور کر سکتے ہیں اور آپ کو انفرمیشن مل سکتی ہے تو جیسے کہ آج ہم بات کریں گے چالیس ایم جی رولنگ انجیکشن کے بارے میں نیچے دیکھ رہے ہیں آپ چالیس ایم جی یہ ہے رولنگ انجیکشن اس کے ساتھ کا آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں کیپسل بھی ہوتا ہے اوپر رولنگ فورٹی ایم جی بھی ہوتا ہے لیکن ہم بات کریں گے رولنگ انجیکشن کے بارے میں اور اس کے سائیڈ فیکٹ بھی بات کریں گے اور اس کا جو بینیفیٹ ہے اس کے بارے بات کریں گے تو آج کل آپ کو باتا ہے فاسٹ فوڈ کی وجہ سے یہاں چند ایسی خوراکز ہوتی ہیں ان کی وجہ سے بہت سے پیشنٹ اپنے مدے کو اپنے سٹمک رو رہے ہیں تو ہم ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے یہ انجیکشن کے بارے میں بتائیں گے بے شک آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں گھر میں لگا سکتے ہیں یہاں کسی اپنے نزدیک ڈکٹر کے بات جا سکتے ہیں تو آج ہم بات کرتے ہیں ابھی کہ یہ رولنگ انجیکشن کیسے لگانا ہے اور کون سے مریض کو لگانا ہے اور کس کنڈیشن میں لگانا ہے اگر آپ کا مریض کھانا کھانے کے بعد سٹمک میں پینٹ فیل کرتا ہے اس کے پیٹ میں درد فیل ہوتی ہے اور چند درد ایسی ہوتی ہے جو کہ سٹمک ہی نہیں ہوتی کسی اور چیز کی بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کو اس طرح کے سٹمک پروبلم بنتے ہیں آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے تضابیت پیدا ہو رہی ہے آپ کے سٹمک میں کھانا کھانے کے بعد بوجھ سا فیل ہو رہا ہے آپ کو اس طرح کی کنڈیشن فیل ہو رہی ہے یا آپ کو نہیں پتا چل رہا کہ مجھے درد کس چیز کی ہے تو آپ لوگ کسی نزدیک ڈکٹر کے پاس جائیں اچھے ڈکٹر کے پاس جائیں وہاں سے چیک اپ کرائیں اور پھر اس کی انفرمیشن لینے سے آپ کو یہ ہی بتاؤں گا اگر آپ کو اس جیز کا علم ہے کہ آپ کو سٹمک پروبلم ہے آپ کو یہ مسئلہ مسئلہ بن رہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا رولنگ انجیکشن ہے یہ وین میں لگتا ہوتا ہے نیچے آئی وی لکھا ہوا ہے تو آپ لوگوں نے اپنے السر کی درد اپنے سٹمک کی پین کے لیے بڑی آنت کی درد کے لیے اس طرح کی پین کے لیے تضابیت کی صورت میں تو خیر ایک الگ ساتھ ڈکٹر اٹیج کرتے ہوتے ہیں لیکن سٹمک کی پین میدے کی جلن آپ اس کنڈیشن میں یہ رولنگ انجیکشن لگا سکتے ہیں خود کو تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہ سرنج کے ساتھ آپ لوگوں نے ایک اچھے طریقے سے جو ہے نا اس کو مکس کر لینا ہے اور کسی اچھے ڈکٹر کے پاس جانا ہے اس کو کہنا ہے کہ یہ ہمیں انجیکشن لگا دیں آپ کو اس کے انتہائی فیادے ملیں گے آپ لوگوں نے کھانا کھانے سے پہلے لگوانا ہوتا ہے یہ ہمیشہ انجیکشن خالی پیٹ لگتا ہوتا ہے تو کھانا کھانے کے بعد بھی لگ سکتا ہے لیکن اس کا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے پہلے ہی لگے لیکن زیادہ تر یہ خالی پیٹ لگتا ہوتا ہے یہ ڈپ کے اندر ڈال کے بھی لگ جاتا ہوتا ہے یہ بھی آپ دیکھ لینا یہ انجیکشن ڈپ کے اندر بھی ڈال کے لگا سکتے ہیں یہ ویسے بھی لگا سکتے ہیں تو آج کی انٹرومیشن میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میں بتا دیا کرے گا اور آپ لوگوں نے کوئی بھی بات کوئی بھی انفرمیشن چاہیے ہو تو لازمی پوچھئے گا اب ہم نیکسٹ بیٹ میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ